اچھا اب دوسری چیز آپ نے کہی تھی فتوہ اچھا فتوہ کی رولنگز آپ کو آتی ہیں حدیث میں سے فتوہ ایک ایسی چیز ہے گری ایریا کے اوپر فتوہ ڈالا جاتا ہے اچھا گری ایریا آتا ہے آپ کا احادیث میں سے ڈالا جاتا ہے آپ کی آئے گا میں ایک الہزر یونیورسٹی کا فتوہ دکھانے لگا ہوں آپ کو جو کہ ان کے لائیو سٹلائٹ ٹی وی کے اوپر پریزنٹ کیا گیا موڈر میں آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ولی خاتون مسلمان ہونے کے باوجود ایک مسلمان لباس میں نہیں ہے ان خاتون کا نام ہے حالا اس شو کے بعد ان کو پنش گیا گیا تھا یہ کیا کہہ رہی ہیں پہلے سن لیں پھر اس کے بعد میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں انگلیش میں نیچے ٹرانسلیشن ہے ایرابک کے اندر ہے الہزر یونیورسٹی الہزر کے فتوہ ان کے سکولر کا شیخ شایوخ کے ساتھ بات کر رہی ہے لائیو سٹلائٹ ٹی وی کے اوپر فتوہ ارضاع زوجات رجال اعمال للخدم حلال مصورت ساعتك مفہمتش فقلقت عشان مفہمتش قلقت جرمان العنوان دیقول فتوہ یہ خاتون پڑھ بھی نہیں سکی فتوہ فتوہ پڑھ بھی نہیں سکی انہوں نے پیپر اٹھایا تین دفعہ انہوں نے پڑھا پہلی سیٹمنٹ پڑھی انہوں نے کہا فتوہ کہ جو عورتیں جو بیویاں جو عورتیں ورکنگ وومن ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ وہ گھر سے باہر نکل رہی ہیں انہوں نے فتوے کے اندر والے پیچ پہ گئیں صفحے کے بڑا فتوہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر جا کے پھر انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی وہ پڑھ بھی نہیں سکی فتوہ ابھی ہم آگے چلیں گے فتوہ یہ ہے کہ محمد صاحب کے زمانے میں ایک خاتون آئی محمد صاحب کے پاس ام سالمہ اور وہ آکے انہوں نے کہا کہ میرے خواند کو اب بہت اعتراض ہے کہ تم نے ایڈاپشن ختم کر دی تو ہمارے پاس ایک ایڈاپٹڈ سن ہے ایک نوکرہ جس کو ہم نے بیٹا بنایا اب وہ بڑا ہو چکا ہوا ہے اس کی موچھیں آ چکی ہیں وہ اب جب ہمارے گھر میں کام کرتا ہے تو میرا جو خواند ہے اس کو مسئلہ ہوتا ہے اس کے چہرے پر ڈسگسٹ ہوتا ہے کیونکہ تم نے اب ایڈاپشن ختم کر دیا لیا تھا وہ بیٹا نہیں رہا تو اب میں کیا کروں محمد صاحب نے کہا اس کو اپنی چھاتی سے پلاو دودھ رضا بریسٹ فیڈ کرو اب آپ بات کر رہے ہیں ایڈیلٹ مین کی بریسٹ فیڈنگ بائی ایڈیلٹ وومن یا میں نے پڑھا ہے تو آلی سنا میں بھی ہے انسیڈنٹ صحیح یہ وہی سے آ رہا ہے نا نبی پاک سے ہی آ رہا ہے حضرت محمد سے جی 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 اس کے اوپر آج کی دنیا میں فتوہ ڈالا گیا الہزر یونیورسٹی میں کہ جتنی بھی خواتین ہیں جو کام کر رہی ہیں ان کو جو جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بریسٹ فیڈ کروانا ضروری ہے کیا؟ جی جی that's the fatwa مجھے اگر آپ کسی کالیج میں لیکچرر ہیں اور آپ کے سو میل کالیگ ہیں سو میل کالیگ کو بریسٹ فیڈ کریں گیا ہر ایک کو پانچ دفعہ آپ کا بریسٹ فیڈ کرنا ہے just make sense by any standards okay let's see what she says یہ تو لونسی کے حد کے پار کی بات ہے بھائی let's see what she says ہاں ملخص ہا ان زوج اللہتی تکعمل مع غرباء وہ کہہ رہے کہ میرے جو کاری ٹرائیو کرنے والا ہے میرا جو کک ہے اور ابھی وہ کہہ گی میرے جو کیمرہ میں نہیں آبے بیٹھے میں ویدخلون منزلہ بصفہ دوریہ فإن علیہہ ان تقوم بارضاعیہم حتی یصبحون محرمین علیہ ویمکنہ ان تتعامل معہم بلا حرق باعتبار انہم اصبحوا اولد تاکہ آپ ان کو بریسٹ فیڈ کراؤ تاکہ وہ آپ کے محرم بن جائیں اور آپ کی اولاد کی طرح ہو جائیں انہم ار آنے انہم ار آنے اب وہ چیخ رہی ہے میری مدد کرو مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ میری مدد کرو امام میری مدد کرو یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ مدد اللہ مجھتگلوں معایہ دول اعمل فيهم اے سوائین جملاء مصورین اعمل اے وہ کہہ رہی میں کیا کروں یہ اتنے کیمرہ میں ہیں یہ میرے ڈرائیور ہے میرا شوفر کیا کروں کیا کروں ان سب کو میں اپنی کیا کروں کیا کروں آپ دکھے یہ ہس دیا محمد صاحب کی حدیث جی sorry sister see what i'm saying is it's not as if only little children are suckled on breast i mean suckling on breast is quite a male obsession anyway so you are actually feeding into male fantasies yeah exactly and sickly male fantasies look at the guy look at the guy they are unable to especially if the woman is attractive and is you know as a shape of his body so you are actually feeding into male fantasy وہ بچے نہیں بنیں گے کچھ اور ہی بنیں گے حدیث کے اندر ہے کہ جب یہ کہا گیا اس خاتون نے ریپلائی کیا but he is a adult man how can i press feed him تو محمد صاحب مسکرا دیے یہ لکھا ہو ہے حدیث میں بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے یہ امام مسکرا دیے جس طرح اس کے چہرے پہ مکر و فرید سے بھرا ہوئی حسی ہے اور یہ مسکرا کے کیا کہہ رہا ہے سنیے گا یہ کہتا ہے وہی کرو نا جو لکھا ہو ہے فتوے میں how demonic it is کتنا demon possess قسم آپ کو ہونا پڑے گا اس قسم کی بکواس کو accept کرنے کے لیے امام ہو کے آپ کہہ رہے ہو وہی کرو نا جو لکھا ہو ہے do exactly what's written look what he says ملہی جو لکھا ہو سی کارو نا جو لکھا جو فتوہ ملکھے جی بھگوان they're not even embarrassed you know that is another thing that differentiates islamist from all other species which is باکیوں کو آپ اگر یہ if you hold a mirror you can embarrass them you can shame them یہاں وہ سوال ہی نہیں ہے کیونکہ وہ پیغمبر کے راستے پر چل رہے ہیں so فکر ہے اس پہ you cannot embarrass and you cannot shame islamist that to my mind is one of the biggest challenges that humanity faces today جو ہم بہت بڑے بڑے اپراد جگھنے اپراد سمجھتے ہیں وہ ان کو صرف جائز ہی نہیں ڈسائرابل کونڈکٹ سمجھتے ہیں کیا کریں گے آپ بگ سمجھتے ہیں absolutely absolutely is the fatwa